ابھی ایک فلیم آئی ہے دا کشمیر کیا بولو کیا نام ہے دا کشمیر فائل کے نام سے ابھی چند دن پہلے ویویک اگنی ہوتری نے اس فلیم کو بنایا ہے وہ ایک ڈائریکٹر کیا دکھایا اس نے کیا دکھایا اس نے بہت کچھ ہندوستان کو ہندوستان کی مسلمانوں نے دیا ہے یہ ہمارے آباؤ و ازداد کی جاگیر ہے حضرات لیکن آج اس دور میں پرفتن دور میں مسلمانوں کی زندگی کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ گاؤں میں رہنے والے اس کا احساس نہیں کرتے نہیں ہے آپ کو اس کا احساس بس دس پندرہ منٹ گفتگو کروں گا اور یہی انداز ہوگا بس وانا تقریب میری جو شیلی آپ جانتے ہیں کہ ہم کرتے بھی ہیں جلسوں میں بس بہت سنجیدگی سے سنیے گا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی فضا اس وقت بنا دی گئی ہے ایک ایسی فضا اس وقت بنا دی گئی ہے کہ جس چوراہوں پہ دیکھو مسلمان کو ہر قوم آج نفرت کرتی نظر آ رہی ہے ہر قوم نفرت کرتی نظر آ رہی ہے ابھی آپ نے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے یا دو مہینہ پہلے کرناٹک کا وہ ماحول دیکھا کہ جہاں اڑپی کے کولیج میں چند بچیوں کو اس وجہ سے اسکول میں انٹری کرنے سے روک دیا گیا کہ وہ بچیاں اسلامی تشخص کے ساتھ نقاب اڑ کر کے اسکول میں جا رہی تھیں ہے نا اسکول میں اس کے بعد وہاں کی بچیوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف احتجاج کرتے اس کے تعلق سے بولتے لیکن ہماری مسجدیں بھی اس وقت اس تعلق سے خاموش ہیں تنظیمیں بھی اس وقت ہماری اس تعلق سے خاموش ہیں ملت کے نوجوانوں لیکن میں ان بچیوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ جس دور میں بے پردگی کو لوگ اپنا فیشن سمجھتے ہیں اسکول کی ان بچیوں نے نقاب اڑنے کے لیے کرناٹک کے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی اور سوچ یہ رہے تھے کہ وہ کرناٹک کے ہائی کورٹ کا فیصلہ مسلمان بچیوں کے موافق آئے گا پردے کے موافق آئے گا لیکن کل کل وہ فیصلہ جب کرناٹک کے ہائی کورٹ نے سنایا تو وہ فیصلہ سننے کے بعد ہر سنی زندہ دل مسلمان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آگئے اس لیے کہ یہ پردہ نقاب اڑنا کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ دلیل پیش کی کہ عورت مسلم بچیوں کا عورتوں کا پردہ کرنا یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسلام کا جز نہیں ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے ہم ملت کے نوجوانوں پورے بھارت کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم تو اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر کے آگ ہجاب کے تعلق سے تم نے فیصلہ سنایا ہے کل طلاق کے تعلق سے فیصلہ سنایا تھا اور تم یہ کہتے ہو کہ اسلام ہجاب کا اسلام میں ہجاب کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو حدیثیں اٹھا کر دیکھو اکوالے اکوالے علماء اٹھا کر دیکھو آپ کو پتہ چلائے گا کہ یہ پردہ کل بھی اسلام کا حصہ تھا آج بھی اسلام کا حصہ ہے اور ازان نوری ٹنکے کی چھوٹ پہ پورے بھارت میں اعلان کرتا ہے کہ کل بھی مسلم بچیوں کے چہرے پہ پردہ نظر آیا تھا آج بھی پردہ نظر آیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسلم بچیوں کے چہروں پہ پردہ نظر آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سنیہ محبت کے ساتھ قرآن کہتا ہے آپ کے ذہنوں کو میں جھجوڑنا چاہتا ہوں آج دو تین سال دس پانچ سال میں ہیتنے مدر سے بڑھے ہیں ڈھکیا میری بہت مدر سے ہیں بہت مدر سے ہیں میری قوم ہمیں پتا ہے ہم اس وقت کتنے پریشان ہوتے ہیں ہم جب ائرپورٹ پہ نکلتے ہیں نہ اسٹیشن پہ نکلتے ہیں ہماری بیگ کی تین تین بار چہکین ہوتی ہے ہماری تین تین بار چہکین ہوتی ہے اور آپ اپنے گھروں میں بڑی آرام کی نیند لیتے ہیں بڑے آرام سے سوتے ہیں درہا سنیہ محبت کے ساتھ آج مدر سے بہت ہیں مدر سے لیکن بتاؤ پورے بھارت میں کتنے اسکول وہ ہیں کہ جن کو مسلمان چلا رہے ہیں بولو بھائی ہے ڈگری کولیج ہے اس سے بڑے کولیج میڈیکل کولیج آپ دیکھئے ہائی سکول غیر مسلموں کے ڈگری کولیج غیر مسلموں کے میڈیکل کولیج غیر مسلموں کے میں اپنے ڈھکیا کے قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہیٹ کے بھٹے آپ نے لگائے ہیں لکڑیوں کی تجارہ تاپ کرتے ہو زمین کا بجزی ساپ کرتے ہو اگر ان بجنسوں سے بھی زیادہ فائدہ تم کو کمانا ہے تو ذرا ایڈوکیشن کی طرف آ کر تو دیکھو آپ دیکھو کہ ہندوستان میں اس وقت جتنے بنیے ہیں اسپتال ان کے قبضے میں ہیں اسکول کولیج ان کے قبضے میں ہیں میڈیکل کولیج ان کے قبضے میں ہیں یہ کی وجہ ہے آج پورے بھارت میں گھوم کے دیکھو کسی کولیج کسی چوکی میں اپنا کوئی اسپیکٹر نظر نہیں آتا کسی تھانے میں اپنا کوئی ایسو نظر نہیں آتا کسی ہرسپیٹل میں اپنا کوئی مسلمان ڈاکٹر نظر نہیں آتا ملک کے نوجوانوں غیر مسلم ڈاکٹر تمہاری بہنوں کی آپریشن کرتے ہیں تمہاری ماںوں کی آپریشن کرتے ہیں یہ وجہ یہ کی ہے کہ تم نے مدر سے تو بہت پناہ لیے ہیں لیکن تمہارا کوئی کولیج نہیں ہے تمہارا کوئی سکول نہیں ہے تمہارا کوئی میڈیکل کولیج نہیں ہے میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اسلام میں عیسائن قلاب لے آؤ ہندوستان میں عیسائن قلاب لے آؤ کہ جس چوکی میں دیکھو نبی کا غلام نظر آئے جس ہسپیٹر میں دیکھو نبی کا غلام نظر آئے اور جس منصب پہ آپ کو دیکھو تو ملت کے نوجوانوں اس منصب پہ مصطفیٰ کا غلام نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علی حضرت مفتی بحمد عزوان صاحب قبلہ سبحان اللہ مدرسے بہت ہمارے ابھی بہت عظیم مدرسہ قائم کیا مولانا ریحان مولانا عرمان صاحب نے بہت عظیم مدرسہ قائم کیا ہے آپ اس مدرسے کی تعاون کریں آپ کا مدرسہ زیاؤل علوم ہے لیکن سنیے آج ان کے مدرسے کالیج ہیں اقبال بھائی آپ میں پہچان رہوں آپ کو سنیے محبت سے سب کے نام لے کے جانتا ہوں سنیے ادھر دیکھئے ادھر آج ان کے کالیج ہیں میں ابھی تقریباً ایک مار چک نہیں ایک اپریل کو ایک فروری کو یہ زلہ کاراوار ایم پی میں اُلپی ایک جگہ ہے اُلپی اصد اقبال کلکتویر ہم دونوں اس جلسے میں تھے اور یہاں تمڑیا کے ایک نقیب ہیں قاریت قاسم صاحب وہ بھی جلسے میں تھے اس میں تو میں نے وہاں کے حالات کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب جن بچیوں کو نقاب کی وجہ سے اسکول سے روک دیا گیا وہ بچیاں تقریباً آٹھ یا دس دن سے اسکول کے گیٹ پہ دھرنے پہ بیٹھی ہیں اسکول کے گیٹ پہ اور اس لیے اسکول ان کا ہے ان کی مرسی وہ چاہے تو تم کو نیکر میں بلائیں مجبوری ہے جانا پڑے گا بولو ارے اس دور سے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو تقریب سننے کے نہیں سننے ہے ہاتھ لے رہا کے بولو سرکار کی آماد سرکار کی آماد مختار کی آماد اسکول ان کا ہے میرا گھر ہے میں اپنے گھر پہ ایک بورڈ لگا دوں میرے گھر پہ اس کی انٹری ہے جو بغیٹو پی کے آئے تو آنا پڑے گا ضرورت ہے تو آنا پڑے گا میں اپنے گھر پہ یہ بورڈ لگا دوں کہ میرے گھر پہ کرتہ پیڈامہ پہن کے کوئی نہ آئے میرا گھر ہے ضرورت تم کو میری ہے تو آنا پڑے گا ملت کے نوجوانوں آج چڑھی بنیان والوں نے ہندوستان تھے وہ کب سا کر لیا ہے اسکول ان کے ہے کالیج ان کے ہے ڈاکٹر ان کے ہے اسپطال ان کے ہے کاش اگر تمہارے اسکول ہوتے تمہارے کالیج ہوتے تو تمہاری بچیوں کوئی اس طریقے سروں کا نہیں جاتا اگر اسکول تمہارا ہوتا تو مہتر بھی تمہارا ہوتا پروفیسر بھی تمہارا ہوتا اگر اسکول تمہارا ہوتا تو ڈریس بھی تمہاری ہوتی اور تمہارے اسکولوں میں ہجاب پہ پابندی نہیں ہوتی اور ڈریس ہوتی تو ڈریس میں پچھوں کے لیے ہجاب ہوتا اور لڑکوں کے لیے توپی نظر آتی لڑکیوں کے لیے توپی نظر آتی میرے بھائی درد دل پیدا کرو آج ہماری بیٹیوں سے نکاف چھیننا ہو میری ماں اور بہنوں سے نکاف ہم نے ہندوستان پہ تقریباً سات سو سال حکومت کی ہے حکومت ہم نے کبھی کسی کی بچی کو بے نکاف نہیں کیا بلکہ بے نکاف ہونے والی بچیوں کو نکاف دیا ہے بولو آنکھ ہوگے مفتی صاحب کوئی پروف تو یہ بنارس کی دھرتی ہے بنارس کی بنارس کی جہاں سے سرکار بڑی بھاری عمتوں سے کامیاب ہو کے جاتے ہیں یہی بنارس کی دھرتی اور اس بنارس کی دھرتی پہ اور ان سے اور انزیب آلمگیر کا دور حکومت ہے وہ اور انزیب آلمگیر جس کو للو بنجو کہتے ہیں کہ وہ باغی تھا ظالم تھا میں کہتا ہوں نہیں اور انزیب جیسا آدل بادشاہ تو ہندوستان میں آیا ہی نہیں ہے اتنا آدل باشتہ دیلی میں بیٹ کے حکومت کرنے اور انزیب اور بنارس کا کوتبال ابراہیم نامی کوتبال کو بنا کے بھیج دیا اور جب بنارس میں کوتبال بن کے ابراہیم گیا ہے تو اس نے اپنی شرارتیں کرنا شروع کر دی اپنی شرارتیں اور بنارس کی جو خوبصورت للکی ہوتی تھی ان کو اپنے گھر میں بلاتا تھا رات گزارتا تھا بھیج دیتا تھا اس کے دلال لگے ہوئے تھے دلال قوم مسلم میں دلالوں کی بھی کمی نہیں ہے بولو ہے کمی بولو ہے کمی نہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے ظلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کسی سے درتا نہیں قوم مسلم میں دلالوں کی بھی کمی نہیں ہے اتنا نقصان مسلمانوں کو دوسروں کے گھروں سے نہیں جتنا نقصان اپنی آشتین کے ساپوں سے ہوا ہے جتنا اپنی آشتین کے ساپوں سے دلال لگے تھے کوتوال کے دلال اور وہ تلاش کرتے تھے کون ہے حسین لڑکی ایک دین ابراہیم کوتوال سے کہا سرکار ایک شکنتلہ نامی لڑکی ہے پنڈت لالا رام کی بڑی حسین ہے وہ چلتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں صبح کو بنارس کی ندی کے کنارس لان کرنے جاتی ہے کوتوال نے کہا ٹھیک ہے پنڈت لالا رام کے گھر پہ خبر پہنچا دو کہ اپنی لڑکی کو بنا سوار کر میرے حرم میں پیش کر دے میرے گھر میں لاکر کے پیش کر دے خبر پہنچا دی گئی ملت کے نوجوان و پنڈت کی آنکھ میں آنسو آگئے شکنتلہ کی آنکھ میں بھی آنسو آگئے ملت کے نوجوان شکنتلہ نے کہا کہ کوتوال نے سات دن کا ٹائم دیا ہے سات دن کا جاؤ کوتوال کے پاس اور اس سے جا کر کے یہ کہو میں خود اپنی بیٹی کو بنا سنگار کر کے تمہارے حرم میں پیش کر دوں گا لیکن میری اکلوتی بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے ہر باب کی حسرت ہوتی ہے اپنی بیٹی کو دلہن بنائے تو اچھے کپڑے بھی سلائے اچھے ہار فون بھی اس کو پہنائے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جب دلہن بنے تو اچھے طریقے تمہارے گھر میں دلہن بن کے آئے میں چاہتا ہوں کہ سات دن نہیں بلکہ ایک مہینے کی محلت دے دو کتنی بولو ایک مہینے کی آج تمہیں کیا پتا گوشت کی دکان پہ صبح بیٹ گئے ہٹے پہ ہیٹ ڈھو دی یا تال پہ بیٹھ کے لکڑی بیج دی ہندوستان کے ماحول کو سمجھ نہیں رہے وہاں اب یہ ایک فلم آئی ہے دا کشمیر کیا بولو کیا نام ہے دا کشمیر فائل کے نام سے ابھی چند دن پہلے ویویت اگنی ہوتری نے اس فلم کو بنایا ہے وہ ایک ڈائریکٹر کیا دکھایا اس نے کیا دکھایا اس نے اس نے تھیٹر میں جو فلم ریلیس کی ہے تھیٹر میں یہ دکھایا ہے کہ سن نوے میں کشمیر کے پندتوں کو وہاں کے مسلمانوں نے کاٹ کاٹ کے باہر نکالا ہے مار کے باہر نکالا ہے بتاؤ ہندوستان کی تاریخ کو کیسے مس کیا گیا ہے کیسے تول ملون کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اب جو بھی میرا غیر مسلم بھائی اس فلم کو دیکھ کے ٹھیٹر سے بہار آتا ہے تو وہ کہتا ہے مسلمانوں نے ظلم کیا ہے تشدد کیا ہے بربریت کی ہے میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کشمیر کی تاریخ بڑی غلط پیش کی گئی ہے مسلمان کبھی ظالم نہیں ہے مسلمان کبھی بربریت نہیں کرتا مسلمان تو وہ ہے کہ انسان پہ ظلم کرنے کی بات تو الگ ہے مسلمانوں کے نبی تو یہ کہتے ہیں کبھی جانور پہ بھی ظلم بولو کبھی جانور پہ بھی ظلم مت کرو لیکن نوجوان نسل کا دماغ دائیوٹ کر رہے ہیں دائیوٹ کر رہے ہیں دماغ نوجوان نسل کا نوجوان دیکھ رہے ہیں تو جو فلم کے پردے پہ ان کو دکھایا گیا اسی کا نتیجہ ہے کہیں مراد آباد میں ماؤ لنچنگ ہے کبھی دہلی میں ماؤ لنچنگ ہے اکیلے مسلمان کو دیکھ کے نعرے لگا کے اس کی گردنوں کو کار دیا جاتا ہے ملت کے نوجوانوں شکونتلا کے باپ نے ایک مہینے کا ٹائم مانگا باپ کہا بیٹی ایک مہینے میں کیا کر لوگی کیا کر لوگی تو بیٹی بولی باپ ایک مغل شہزادے کا لباس مجھے لا کے دو ایک گھوڑا دو ہندوستان کی تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ جس تاریخ کو تم چھپاتے ہو اور مسلمانوں کے سئی اپنے قوم میں دشمنی پر پا کرتے ہو گھوڑا لا کے دو مغل شہزادے کا لباس لائے گھوڑا لایا شکونتلا نے یہ لباس پہنا اور دور لگا دی دہلی کی طرف کئی دن میں گھولے سے دہلی پہنچی اور جب دہلی پہنچی تو جمعہ کا دن تھا یہ جمعہ کا دن ہر جمعہ کو اورنگ سے بالمگیر جامہ مسجد میں جمعہ کے بعد جب اترتے تھے تو ان کے راشتے کے دونوں طرف مجبور کھڑے ہو جاتے تھے بے پس کھڑے ہو جاتے تھے بے پس کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی اپنی فریاد پیش کرتے تھے یہ سکونتلا بھی مردانہ لباس میں فریاد کے لیے کھڑی ہو گئی جیسے ہی فریاد سنتے سنتے اور ان سے بالمگیر سکونتلا کے پاس آئے ہیں تو اپنے صافہ سر کا اتار کے سکونتلا کے چہرے پہ ڈال دیا اور چہرے پہ ڈال کے کہا کہ ہم مسلمان کسی غیر مہرین کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے یہ ہیں مسلمانوں کے تاریخ کہا بیٹی تم تنہائی میں آنا بلائے تنہائی میں کہا بیٹی کیوں آئی ہو کہ سرکار آپ کا کوتوال ابراہیم عزت کا لٹے رہا ہے ایک مہینے کا باپ نے ٹائم سمیں وقت مانگا ہے کہا بیٹی جاؤ چلی جاؤ جو ٹائم مانگا ہے اپنے باپ سے کہنا کہ تمہاری ڈولی ابراہیم کے دروازے پہ پہنچا دے بیٹی نے سوچا اس سکونتلا نے شاید یہ بھی ملا ہوا ہے گھر آ گئے پنڈت نے کہا بیٹی کہا گئی تھی سنو اسلام کے چاہنے والو تم کتنے نرم مزاج ہو تم نے کتنا انصاف کیا ہے تم نے سن کسی پہ نہیں کیا لیکن دوسری قومیں تمہارے ظلم کو دکھاتی ہیں تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہا بیٹی کیا پر یاد لے کے آئی ہو کہنے لگی ابو جان لگتا تو کچھ نہیں کہ سنا ہوگا لیکن ہاں ایک بات سن کے مجھے یقین ضرور ہوتا ہے کہا کیا کہا بولے کہا جس تاریخ کا وعدہ کیا ہے دولی میں سچ کے ابراہیم کوتوال کی دہلیس پہ حرم میں پہنچانا ملت کے نوجوانوں پنڈت لالا رام کہتا ہے بیٹی میں نے تو کہا تھا کہ کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے حکومت مسلمانوں کی ہے تمہاری عزت کی حفاظت کون کرے گا دھکیا کہ خوش عقیدہ سننی بھائیو اگر دل میں درد پیدا ہو جائے تو بول دینا اسلام کی صداقت کے تعلق سے اسلام کی عدالت کے تعلق سے مسلمانوں کے رحم و کرم کے تعلق سے یہ بیٹی کہتی ہے اپا جان لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جتنے پیریٹ میں اور امزے والا مدیر کی تعلیز پر رکھی ہوئی اس نے ایک بار نہیں دو بار نہیں دین بار نہیں بلکہ پندرہ بار مجھے بیٹی کہتے بکا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب مسلمان نے مجھے بیٹی کہتیا تو وہ میری عزت کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلق علا حضرت جشنے دستار بندی اورنزیب دہلی سے چل کے بنارہ سائے فقیروں کی صف میں کھڑے ہو گئے وہ خوشی میں فقیروں کو بھیک بانٹ رہا اورنزیب نے نقاب اتارا جب دیکھا راجہ آئے ہے کانب گئے راجہ نے اورنزیب آلمگیر نے دو ہاتھیوں کو اس کے دو ہاتوں سے باندھا دو کو دو پیروں سے باندھا چلے کا حکم دے دیا جس ان کے چار ٹکلے اس کے کر دیئے اور اس کے گھر پہنچنے کے بعد کہا بیٹی ذرا پانی کا ایک پیالہ دا کر کے دے دو یہ بیٹی کہتی ہے پانی کیا تو اورنزیب آلمگیر کہتے ہیں ہماری سجائی دیکھو ہمارا انصاف دیکھو ہماری عدالت دیکھو ہمارا بقار دیکھو ہماری عصد دیکھو اورنزیب آلمگیر کہتے ہیں بیٹی جس وقت سے دہلی سے لوٹ کے آئے ہو میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں دلاؤں گا میں کبھی پانی کو مو تک نہیں لگاؤں گا میں کبھی پانی کو مو تک نہیں لگاؤں گا یہ ہے ہم یہ ہے ہم ہم ہیں یہ ہم چین و عرب ہمارے ہندوستہ ہمارا مسلمیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا آج جس نے ہندوستان کو ترقی دی ہے اس کے بچوں کو کٹا جارہا اس کے بچوں کو اسکول سے روکا جارہا ملت کے نوجوانوں ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیم کیرلام اور کرناتک میں سب سے زیادہ انہوں کو ذہن میں آ گیا کہ جتنی بچیاں غیر مسلم پڑھتی ہیں کرناتک میں اتنی مسلمان بھی پڑھتی ہیں مسلمان بچیاں کبھی نقاب اتاریں گی نہیں تو اسکول سے روک جائیں گی وہ جب اسکول سے روک جائیں گے تو یہ جاہل قوم جاہل ہی رہے گی بھٹے پہ ہیٹے پاتھے گی ہم نہیں پڑھا کے اپنے بچوں کو میری ما اور بہنوں پر دیکھو اپنا نہ پر دیکھو یہی امریکہ کی ایک اسکول پڑھنے والی لڑکی عیسائی لڑکی وہ لڑکی اچانک اپنی مسلمان دوست سنی محبت کے ساتھ مسلمان دوست کہتی ہے میں اپنے گھر سے جب نکلتی ہو نا تو مجھ کو لوگ بڑی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کوئی اس سے بچنے کا راستہ ہے ہے بچنے کا راستہ تو مسلمان لڑکی کہتی یہاں ہے تو وہ لے کیا تو وہ اندر سے کالا کپلا نکال کے لائی بھرکہ اور کہا اب تک لوگ تری عزت کو چھاک کے دیکھتے تھے کل کو کولیج کو یہ بھرکہ اڑ کے چلی جانا کیا کہ یہ بھرکہ اڑ کے چلی جانا کل کولیج کو اس عیسائی لڑکی نے بھرکہ پہنا اندر کا لیواز تو جیسا تھا ویسا تھا بھرکہ پہنا اور جب کولیج کی طرف اس لاشتے سے کہی جس سے روزانہ جاتی تھی جہاں آوارہ بچے اس کو دیکھتے تھے ظالم دیکھتے تھے آج جب بھرکہ میں ایک شہزادی کو دیکھتے ہیں تو سب کی نگاہیں نیچے جھک جاتی سب کی نگاہیں نیچے وہ آئی بھرکہ اس کے حوالے کیا اور حوالہ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ کیا کہ خوش عقیدہ سننی بھائیوں سن کے محبت سے بول دینا بھرکہ حوالے کر کے کہتی ہے جس دین نے تمہیں بھرکہ دیا ہے اس نبی کا کلمہ بھی مجھے پڑھا دے اس نبی کا کلمہ پڑھا دے وہ کہنے لگی کس وجہ سے تو وہ عیسائی لڑکی کہتی ہے میں سمجھ گئی جب اسلام کے ایک طریقے پردے پہ عمل کر لے سے میں دنیا کے ظالم کی نگاہوں سے بس سکتی ہوں تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے دو ذکی آگ سے بھی بس سکتی ہوں دو ذکی آگ سے بھی بس سکتی ہوں دو ذکی آگ سے بھی بس سکتی ہوں میرے بھائیوں عمل عمل گزارش کروں وہاں خدا کے واسطے مدرسے بہت ہیں آپ کے گاؤں میں بڑا اسکول بناو بڑا کولیج بناو اور جو یہ مدرسے چلنے ہیں ان کی مدد کرو ان کی مدد کرو آپ کا زیاؤل علوم نومانیہ بھائی رضاوالعلوم نومانیہ برکاتیہ میراجوالعلوم انساروالعلوم اور ایک چیز اور کر رہا ہوں ایک ہنگامہ محشر ہو تو کس بھولوں ہزاروں باتوں کا رہرے کے خیال آتا ہے میری قوم آج ذات برادری میں بہت بٹی ہوئی ہے ہے نا انساری شیخ سے جلے گا شیخ انساری سے جلے گا قریشی شیخ سے جلے گا قریشی سے ملک جلے گا لیکن لوگو تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ میرا باپ ملک ہے میرا باپ شیخ ہے میرا باپ انساری ہے دادا قریشی ہے لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ درے پردادا کیا تھے لکردادا کیا تھے سکلدادا کیا تھے تم کوئی نہیں بتا پاؤگے ذات برادری کی ہم مذلت سے اوپل اٹھنے کے بعد یہ سوچو ہم انساری ہے تو کیا ہوا ہم ملت کے نوجوان و ملک ہے تو کیا ہوا قریشی ہے تو کیا ہوا شیخ پتھان ہے تو کیا ہوا یہ سوچو ہم سم مصطفیٰ کے امتی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلام مصطفیٰ سرکار قیامت علیمہ اہل سنت سیزان اعلی حضرت مبتی بزمان نوری رضا علوم بہت دے دیا آپ لوگوں نے بہت دے دیا مجھے جانا تھا آج چودوی تقریر کر رہا ہوں ایک تاریخ کو آیا تھا آج چودوی تقریر اسی اور کاریو ساک نیپال میں جب پیسے آئے تھے تو بہت تھے بہت لگ رہے تھے لیکن جب کرنسی انڈیا کی تو تھولے سے ہو گئے تھولے سے دھائی سو روپے کار پارکنگ لگی ہے نا تو انڈیا کے کتنے تھے دیر سو روپے اور وہاں کے کتنے دھائی سو روپے ہے نا ہمارے سعودی والے لوگ زیادہ لاتے ہیں کم لاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم وہاں گئے زیادہ ملے کم ہو گئے ہے نا زیادہ ملے کم ہو گئے خدا کے واسطے اس ساعت برادری سے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی چند سال پہلے یہ ان غیر مسلم لوگوں میں نیچی کاشٹ والا بڑی کاشٹ والے کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا پانی نہیں پیتا تھا رشتیداری نہیں رکھتا تھا لیکن آج پورے بھارت کے عالم یہ ہے پورے بھارت کا ماہول یہ ہے کہ آج انہوں نے سب چھوڑ دیا ہے سب چھوڑ دیا ہے لیکن میری قوم سائیکس سائیکل پتن پتن یہ یہ کوئی گلاف کا فول کوئی کمل کا فول ملت کے نوجوانوں گزارش کروں گا اپنے بچوں کے مستقبل کو صدھارو اپنے بچوں کے مستقبل کو اسکول بناو کولیج بناو جھوٹے نیتا مت بناو اپنے بچوں کو بنانا ہو تو حافظِ قرآن بناو اور سچے ڈوکٹر بناو حافظِ قرآن اور سچے ڈوکٹر بس اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے کبھی ٹائم ملا تو گفتگو ہوگی مجھے نکلا ہے آٹھ بیس کی میری فلائٹ ہے دہلی سے آپ دعا کریں کہ وقت سے پہنچ جاؤں بس استغفراللہ ربی من کل لظم بیما توب علیہ سلام علیہ